السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج وادی میں آنے کا مقصد ہے کہ ما شاء اللہ ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ وادی میں جتنے بچے ہیں ہماری غوثیا کالیج آف انجینئرنگ جو ہے بینگلور میں موجود ہے اس سے زیادہ سے زیادہ فیدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ انجینئرنگ میں حاصل کریں انجینئرنگ ڈگری اور کامیابی حاصل کریں اس ڈسٹرکٹ میں رہیں گے ہنوارا میں یہ پروگرام کل کا پروگرام ہے اس میں ہم رہیں گے بہت سارے بچوں کو ہم کانسلنگ کریں گے اور زیادہ زیادہ پروشش کریں گے بچوں کو زیادہ سکینز وروے رہ میں ہم کانسلنگ کر کے ان کو ایڈمیشن دے لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آنتنات بھی جائیں گے شریناگر بھی جائیں گے اور دوسرے ڈسٹرکٹ بھی جائیں گے یہ تو کے لئے کانسلنگ پروگرام ہے ایڈمیشن اورینتیشن پروگرام ہے اور ایلیمنی پروگرام ہے ہمارے پاس ہوتا ہے کہ بہت سارے بچوں کا ایک علمانی میٹ بھی ہے شریع نگر میں اس میں بھی ہم شرکت کریں گے انشاءاللہ ہنوارا میں یہ بچوں کا سٹوڈنٹ کا پلس ٹو کے کانسلنگ چل رہی ہے اور یہاں پر ہمارے زیادہ زیادہ بچے آنے کے امید ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے بچے اس ایڈیو فیس ٹو 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 میں یہ جو سپانسرشپ اور کوپریشن کے ساتھ چل رہا ہے ملٹری وغیرہ سے بھی ہمیں ہیلپ مل رہا ہے ان کا بھی ساتھ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچے آنے کے اس سے فائدہ اٹھائیں سائنس کے جو انجینئرنگ میں داخلہ کر سکیں فارماسی میں داخلہ کر سکیں یا لا میں داخلہ کر سکیں ایسے بچے آ سکتے ہیں والی بین کے لیے میسج ہے کہ اوپن انجینئرنگ کے لیے ایک اپرچنیٹی جو ساؤت انڈیا میں ایڈوکیشن ہب ہے جو سلیکان ویلی کے نام سے اس سے اس کے ایڈوکیشن سے والی دن زیادہ زیادہ نفع اٹھا سکتے ہیں اپنے بچوں کو داخلہ دلا کے جی جی ایکچولی ہم الامین ایڈوکیشنل سوسائٹی جو بینگلور کی ہے اس کے ہم لائف ممبر ٹرسٹی ہے گوسیا انجینئرنگ کالیج بھی ایک ادارہ ہے الامین ایڈوکیشنل سوسائٹی کے ہی اندر الامین کے مور دن 300 پلس کالیجز ہے اب بھی پورے ہندوستان میں جہاں پہ ہم بچوں کو ڈیفرنٹ کیریئر کاؤنسلنگ پروگرامز پلس پروفیشنل اور ٹیکنیکل پورچز پلس دیگری کرا دیتے ہیں الامین سال میں سکولرشپ بھی بچوں کو کووائیڈ کروا دیتا ہے خاص کر کے مائنورٹیز کے لیے اسی سلسلے میں ایک پہل ابھی جا رہی ہے جو کہ ہمارے ڈاکٹ ساہب کشمیر آئے ہیں ایک ہمارے ڈاکٹ ساہب ابھی ڈاکٹ ساہب نے ڈاکٹ ساہب کو بیجا ہے ابھی کشمیر کے دورے پہ آٹھ دس دن یہاں پہ رہیں گے ہماری کوشش ہے ہم ہر زلے میں پہنچے ان بچوں کے پاس پہنچے جن کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے from last two years educational کتنی گیمز رہی ہے بچوں کے between because of this COVID and turmoil situations what we feel here in a کشمیر region so اسی گڑی کی پہل یہ ہے کہ ہم ہم دور دراز علاقوں میں جائے اور بچوں کے ساتھ ملیں ان کو کاؤنسلنگ کریں ان کو ہم بینگلورز ٹی میں لائے اور وہاں پہ ڈیفرنٹ کالیجز میں ڈیفرنٹ شوکوں میں ان کا ایڈمیشن کرائیں جس میں ہم ان کو ہنڈرن پرسنٹ سکوڑر شپ بھی دلا سکتے ہیں اس کے لئے بھی ہماری کوشش ہوگی جو ڈیزر بھی کرنے گے ساجن صاحب میں آپ کے ایک بات کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ پیرنٹس پریشان ہے کہ کہاں بچوں کو بیجنگے کہیں انسلڈڈی میں ہوا سے ہیں تو کیا کہیں گے آپ ان کے لئے اگر ہم دیکھیں گے سر کے بینگلور یا ساؤتھ انڈیا جو بھی ہے وہ مسلم مائنورٹی جو ہے مسلم مائنورٹی کے لئے سب سے اچھی جگہ بینگلورو ہے بکاز وہاں پہ ہمیں دینی تربیت ملتی ہے ساتھ ساتھ میں کالیج میں اور گرلز بوائس کے لئے ڈیفرنٹ سیپریٹ ہوسٹل پیسنڈیز بھی ایویلیبل ہے اور وہاں کے جو استاد ہے ہمارے وہ سارے پہلے دین جانتے ہیں اس کے بعد یہ دنیای تعلیم بھی ان کے پاس ہوتی ہے تو ہم ایشور کرتے ہیں ہماری بچوں کے لئے اگر وہ آنا چاہیں گے بینگلور کے کسی بھی کالیج میں ان کی عزت کی انشاءاللہ تحفظ ہمیشہ رہے گی تو والدین کے لئے کیا مسیج دیں گے آپ والدین کے لئے ہماری مسیج یہی ہے کہ یہ جو ابھی ہمارا ایڈوکیشن فیر یہاں پہ جا رہا ہے اور دس دن کے لئے ہمارے ڈاٹس آب ابھی یہاں پہ ایویلیبل ہے یہ آئے اگر کسی کو بھی کوئی کیریئر کانسلنگ کوئی بھی مشورے کی ضرورت ہے وہ ہمارے پاس آ جائیں ہم ان کو پری آف کاسٹ کانسلنگ کریں گے تاکہ ان کے بچوں کا کیریئر سبر جائے اپنا نمبر اف شیئر کریں پلیز ہمارا نمبر نمبر دے سکتے ہیں 70065